مووی کے سٹارٹنگ ایک ایسے بچے کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جگی تھی اور وہ اپنی آنٹ کے ساتھ رہا کرتا تھا اسے ویڈیو گیمز کھیلنے میں بہت انٹرس تھا اور وہ ایک ایسی ویڈیو گیم کھیلا کرتا تھا جس کا نام آسس تھا اور یہ کوئی عام گیم نہیں تھی بلکہ کھیلنے میں بلکل ریل لگتی تھی اس گیم کا مین کریکٹر پارزیول ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اورفن بچہ پارزیول کے ساتھ اس گیم میں ہوتا ہے اس نے گیم میں اپنے بیسٹ فرینڈ کو ڈھوننا تھا جو کہ ایک ایسی جگہ پہ تھا جو کہ بہت ڈینجرس تھی وہاں پر بہت سارے گریچرز تھی جن کو ہرا کر انہیں کوائن ملا کرتے تھے پھر ہم ایک آدمی ہیلیڈے کو دیکھتے ہیں اس نے اپنے مرنے سے پہلے ایک سپیچ کی اس میں یہ تھا کہ آسس گیم میں ایک ایسٹر ایک چھپا ہوا ہے اور جو اسے ڈھون لے گا وہ جیت جائے گا اور اسے آسس گیم کا آنر بنا دیا جائے گا وہ ایک ایک دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور اس دروازے کو تین چھابیاں لگتی ہیں جو کوئی تین چیلنج جس پورے کرے گا اسے ہی وہ تین چھابیاں ملیں گی پہلا چیلنج ریس ہے جسے آج تک کوئی کمپلیٹ نہیں کر پایا اور اس ڈاز میں کافی لوگ حصہ لیتے ہیں جن میں ایک انڈسٹری بھی ہے جس کا نام آئے او آئے ہے اس کا آنر یہ چاہتا تھا کہ میں بھی آسس گیم کا آنر بن جاؤں اب ہمیں ریس کا سین دکھایا جاتا ہے جبکہ پارزیول اپنی گاڑی میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک فیمل کریکٹر بھی ہوتی ہے جس نے ریس میں حصہ لیا ہوا تھا جب ریس ٹارٹ ہوتی ہے تو ان کے آس پاس بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں بہت رکاوٹیں آتی ہیں ابھی تک پارزیول سب سے آگے تھا اس نے سب مشکلوں کو پار کر لیا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ریس جیتنے ہی والا ہے لیکن تب ہی وہاں پر گوریلا آ جاتا ہے وہ اس کی گاڑی کو ڈسٹروائی کر دیتا ہے اور اب وہ اسے بھی مارنے والا تھا لیکن تب ہی پارزیول دیکھتا ہے کہ وہ فیمل کریکٹر بھی وہاں پر آ رہی ہے وہ جلدی سے جا کر اس کا بازو کھینج کر اسے بچا لیتا ہے اور پھر وہ گوریلا اس لڑکی کی بائک کو تباہ کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پارزیول لائی پیٹی جاتا ہے کہ اسے گیم میں کوئی ہیلپ مل سکے دھوننے پر اسے ایک ہنٹ مل ہی جاتی ہے لیکن ہم سب آگے جاتے ہیں یعنی جیسے ہی ریس ٹارٹ ہوتی ہے سب آگے کی طرف نکل جاتے ہیں کوئی پیچھے نہیں جاتا ہم پیچھے کیوں نہیں جا سکتے ہمیں پیچھے بھی تو جانا چاہیے بس پارزیول یہ چیز اپنے ذہن میں بھی ڈھا لیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی نیکس ریس ٹارٹ ہوتی ہے تو پارزیول اپنی گاڑی آگے کرنے کی بجائے پیچھے کی طرف موف کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ روڈ پیچھے کی طرف کھول جاتی ہے وہ نیچے ہونے لگتی ہے اور پارزیول کی گاڑی وہاں سے ہوتے ہوئے سیدھا ٹیسٹینیشن تک پہن جاتی ہے وہاں پر پہنچتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ ہیلیٹے کا کریکٹر وہاں موجود ہے وہ اسے پہلی چاپی دیتا ہے اب اس کی کو پانے کے لیے دو الگ الگ ٹیمز تھی ایک پارزیول اور اس کے فرنڈز کی ٹیم اور ایک طرف آئیو آئی انڈسٹری کی ٹیم جب آئیو آئی کا اونر یہ دیکھتا ہے کہ پارزیول کی ٹیم جیت گئی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اونر گیم میں جا کر یہ خوفنا کریکٹر سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے بتا دو کہ اصل میں پارزیول ہے کون تو میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا اب پارزیول دوسرا ٹیسٹریٹنے کے لیے دوسرا ہنڈ ڈھون رہا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کوئی ایسا کریٹر جو اپنی ہی کریشن سے نفرت کرتا ہو یعنی اسے اپنی کی گئی چیزوں پر افسوس ہو رات کو پارزیول اور اس کی دوست کلپ میں جاتے ہیں وہ لوگ اس لئے کلپ میں گئی تھے کہ ہو سکتا ہے وہاں پر انہیں کوئی ہند مل سکے جس کی دوران وہ اسے اپنا اصلی نام بھی بتا دیتا ہے یہ سب چیزیں گیم کا وہ ویلن کریکٹر بھی سن لیتا ہے جسے آئیو آئی کے اونر نے ان پر نظر رکھنے کے لیے بھی جاتا آئیو آئی کے سولجرز ان دونوں پر اٹیک کرنے لگتے ہیں تو پارزیول کی دوست اسے بچاتی ہوئی باہر لے آتی ہے لیکن وہ سولجرز انہیں باہر نہیں جانے دیتے اور یہاں پر ان لوگوں میں بہت فائٹ ہوتی ہے پارزیول کے پاس ایک ریوبکس کیوب ہوتا ہے جسے وہ سیٹ کر کے ٹائم سکسٹی سیکنڈز پیچھے کر سکتا تھا وہ جلدی سے اپنا کیوب سیٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ٹائم سکسٹی سیکنڈز پیچھے ہو جاتا ہے اس چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنی دوست کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے باہر نکل کر پارزیول کی دوست اس سے کہتی ہے کہ آسیز کھیلنا میرا شوق نہیں ہے بلکہ مجھے آئے وائے کے آنر سے مسئلہ ہے جو کہ اس گیم کو جیتنا چاہتا ہے اور آن کرنا چاہتا ہے وہ اس گیم کو تباہ کر دے گا اس میں ہر چیز بدل دے گا میں نے اس چیز کو رکنے کے لیے اپنے فادر تک کو کھو دیا اور اب میں یہ افورٹ نہیں کر سکتی کہ وہ اسے جیت جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی اورفن بچہ جو کہ گیم لائف میں پارزیول ہے وہ گیم کھیلنے کے لیے گیمنگ ڈیوائس پکرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر آئے وائے کے آنر کا ٹیکسٹ آتا ہے کہ میں تم سے ایک میٹنگ کرنا چاہتا ہوں وہ اسے علاؤ کر دیتا ہے اور تب ہی آئے وائے کے آنر کا گیمنگ کریکٹر اس سے سامنے آ جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی انڈسٹری جوائن کرنے کی آفر دے رہا ہوں تو پارزیول اس آفر کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو وہ آنر اسے بلیک میل کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر اس کی نظر اس آنر کی گھار پر پڑتی ہے جس میں اس کی اکاؤنٹ کا آئی ڈی اور پاسورڈ لکھا ہوا تھا وہ اسے اچھی طرح سے دیکھ لیتا ہے اور پھر وہاں سے باہر آ جاتا ہے کیونکہ آئے وائے کے آنر نے اسے بلیک میل کیا تھا کہ اچانک سے کوئی اس کے پیچھے آ کر اسے کٹنپ کر لیتا ہے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھ اگر پلائنٹ فورڈ لگا ہوتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک کمرے میں پاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک لیڈی بیٹی ہوتی ہے اور وہ اصل میں کوئی اور نہیں بلکہ پارزیول کی وہی دوستی جو اس کے ساتھ گیم میں ہوتی ہے وہاں پر دونوں ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہیلیڈے کا سب سے بڑا ریگرٹ یہ تھا کہ اس نے ڈیٹ نہیں کیا یعنی اس کے ساتھ ریلیشن کو آگے نہیں بڑھایا اب وہ دونوں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر گیم میں اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ہیلیڈے اور وہ عورت ملے تھے وہ ایک مووی تھیٹر تھا پارزیول کا دوسرے اس جگہ کچھ ہی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک روم آتا ہے جہاں پر ایک خوفناک بڑی عورت ہوتی ہے جو اس پر سٹیپ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر وہ ایک میس ٹائپ پزل میں پس جاتا ہے جہاں پر وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ اپنی چین بچا کر بھاگ سکے تب ہی اس کمرے سے پارزیول اور اس کی ٹیم اسے باہر نکال لیتی ہے وہ ایک ایسے روم میں پہنچتے ہیں جہاں پر بہت سارے زومبیس میں پسی ہوتی ہے پارزیول کی دوسر فوراں سے جا کر اس کو بچا لیتی ہے اور تب ہی وہاں پر ہیلیڈے کا کریکٹر آتا ہے اور وہ انہیں دوسری چاپی بھی دے دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پارزیول اور اس کی دوست ریال ورڈ میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ تھرڈ کلیو یعنی ہنڈ دوننے کے لیے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آئیو آئی انڈسٹری کافی جیلس ہو کر ان میں ریال ورڈ میں اٹیک کر دیتی ہے لیکن اس آرفن بچے کی دوست یعنی پارزیول کی جو کیم میں دوست ہے وہ خود کو ان کے حوالے کر کے پارزیول یعنی اس آرفن بچے کی چاند بچا لیتی ہے اور تب ہی وہاں پر پارزیول کے باقی دوست بھی آ جاتے ہیں جو کہ ریال ورڈ میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہیں انفیکٹ پارزیول کی دوست نے میسیج دیا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آئیو آئی انڈسٹری نے اس لڑکی کو قید کر لیا ہے اور اب پارزیول مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو باہر لیائے کیونکہ اس کے پاس اس آنر کے اکاؤن کا پاسورٹ تھا تو وہ اس کو ہیک کر لیتا ہے اور اپنی دوست کو بھی بتا دیتا ہے کہ کس طرح سے باہر آنا ہے اب ہم دیکھتی ہیں کہ آئیو آئی کا آنر مسلسل کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تھرڈ ہنٹ وہی سولف کرے اور اسے کلیو مل بھی جاتا ہے اب وہ چابی لینے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کی جگہ میں نہ آسکے تو وہ ایک شیل سے اپنی جگہ کو کبر کر لیتا ہے اب جو پارزیول وہاں پر آتا ہے تو اسے دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اس نے بھی تھرڈ ہنٹ سولف کر لی ہوتی ہے اب جیسا کہ آسیس کے دوسرے یوسرز کو یہ بات پتا تھی کہ پارزیول ہی پہلی اور دوسری گی کا وینر ہے تو پارزیول ان کے سامنے لائیو آتا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے لیکن سب خبرائے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ آئیو آئی انڈسٹری اور اس کی ویلن سے رہتے تھے اور کوئی بھی وہاں پر نہیں آتا یہ دیکھ کر پارزیول کو کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ آئیو آئی اونر کافی خوش ہو جاتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں دیکھتے دیکھتے بہت زیادہ لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں جو کہ پارزیول کے ایڈمائررز سے اسے پسند کیا کرتے تھے یہ دیکھ کر پارزیول کی فیس پر ایک شاہن آ جاتی ہے دوسری طرف پارزیول کی دوست جو کہ انڈسٹری کے اندر ہی تھی وہ وہاں سے ڈیوائس یوز کر کے وہ شیلڈ ہٹا دیتی ہے جسے پارزیول اندر آ سکے اور پھر وہاں پر ایک بہت بڑی بار سٹھارٹ ہوتی ہے جو کہ پارزیول کے ایڈمائرز اور آئیو آئی اونر کے بیچ ہوتی ہے اب پارزیول اور اس کی دوست وہاں سے بلڈنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جہاں پرسونے تھرڈ کی ملنی تھی پارزیول آئیو آئی کے ٹیم پر ایک ڈال پھینگتا ہے جو کہ ان سب کو ہرا دیتی ہے اور کافی زیادہ لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں پر آئیو آئی اونر ایک بہت بڑے گوریلا میں چینج ہو جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر پارزیول کا دوست بھی اسے ہرانے کے لیے ایک بہت بڑے جائنٹ میں ٹرانسفرم ہو جاتا ہے ان دونوں کے آپس میں بہت لڑائی ہوتی ہے لیکن وہ گوریلا اسے سورٹ مارتا ہے جس سے اس کی کافی زیادہ پاورز ختم ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ سے چھوٹا ہو جاتا ہے گوریلا اسے گیم سے باہر نکال کر پارزیول کی طرف پڑتا ہے تاکہ اس پر اٹیک کر سکے لیکن پارزیول کا دوست اسے روک دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ آئیو آئی اونر ڈیفیٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف پارزیول کی دوست آئیو آئی انڈسٹری سے باہر آ جاتی ہے گیم ورلڈ میں بلن ہر وہ پوسیبل کوشش کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ پارزیول کو اس بیلڈنگ تک جانے سے روک سکے وہ ہر چیز ڈیسٹرائے کر دیتا ہے تاکہ پارزیول وہاں سے گزر ہی نہ سکے لیکن پارزیول کا دوست وہاں پر آ کر اس کے لئے ایک بریج بنا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم میرے اوپر سے گزر جاؤ پارزیول اس کے اوپر سے گزر کر اس بیلڈنگ کے اندر چلا جاتا ہے اور جب وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آئے و آئے انڈسٹری کے کافی زیادہ سولجرز ہیں وہاں پر وہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے فائٹ کرتا تو وہ اپنا بوم نکالتا ہے اور ان پر ایکسپلوڈ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے لوگ مر جاتے ہیں جب پارزیول زیادہ اندر جاتا ہے تو اسے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کہ آسیس کیم کا فائنل پارٹ کھیل رہا ہوتا ہے اور جب وہ جیت جاتا ہے تو وہ وہیں سے غائب یعنی ڈسپیئر ہو جاتا ہے پارزیول اپنی دوست سے کہتا ہے کہ یہ گیم جیت کر بھی غائب ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہیلی ڈیک اینس دیکھ اصلی وینر وہ نہیں جو جیت جائے بلکہ وہ ہے جو کیم اچھے طریقے سے کھیلے اب پارزیول وہ گیم سٹارٹ کرتا ہے لیکن تب بھی وہاں پر گیم کا ویلن آ جاتا ہے اس کے ساتھ آئیو آئی کا آنر بھی تھا اور وہ دونوں آ کر وہاں پر ایک بوم ایکسپلوٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر مجود سب کریکٹرز ڈسٹروئے ہو جاتے ہیں آئیو آئی اینر بہت خوش تھا کیونکہ اب گیم میں سب کی رینگ سیرو ہو گئے تھے وہ بھی خوش ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی پارزیول کا نام سب سے اوپر آتا ہے یعنی اس کا سکور سب سے زیادہ تھا ان فیکٹ وہ مرہ نہیں تھا اس کے پاس ایک ایسا کوئن تھا جس نے اسے ایک ایکسٹرا لائف کا چانس دیا تھا اب اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ گیم دوبارہ سٹارٹ کرتا ہے وہ گیم اچھے طریقے سے کھیلنا شروع کرتا ہے اور تب ہی وہاں پر ہیلیڈ آتا ہے جو اسے آخری چاہ بھی دیتا ہے کہ تم نے بہت اچھی طرح کھیلا لیکن تب ہی ریال ورڈ میں آئیو آئی کے لوگ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور وہ کی نہیں پکر پاتا وہ لوگ ٹرک میں چلے جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر آئیو آئی کی ایک لڑکی آ جاتی ہے اور ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہ آرفین بچا یعنی گیم ورڈ کا پارزیول اسے کیک کر کے ٹرک سے باہر پھینگ دیتا ہے اب اسے تیسری کی مل جاتی ہے اور اس کے پاس پوری تین کیس ہو چکی تھی اب وہ جاتا ہے اس دور کے پاس اور تینوں کی تینوں کیس اس میں لگا دیتا ہے وہ دور اب فائنلی انلوک ہو چکا تھا وہ جگہ بہت ہی پیاری تھی وہاں پر ہیلی ڈے بھی ہوتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ تم ایک کنٹریک پر سائن کرو لیکن تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی سازش یا ٹرپ ہے جس میں پہلے ہیلی ڈے بھی بس چکا ہے اور یہ واقعی ہی میں ایک ٹرپ تھا پھر ہیلی ڈے اسے اپنے کمڑے میں لے جاتا ہے اور اسے ایک ہیسٹر ایک دیتا ہے دوسری طرف آئیو آئی کے اونر کو بہت مسئلہ ہو رہا تھا بہت چیلیسی ہو رہی تھی وہ ریل ورڈ میں دوبارہ سے پارزیول پر اٹیک کرنے آتا ہے اور جیسے ہی وہ ٹرک کا دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہی ایسٹر ایک ہے جسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے اور شاکٹ رہ جاتا ہے اسی دوران وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور اس آئیو آئی اونر کو ارسٹ کر لیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی اورفین بچہ یعنی پارزیول اب آسس کا آنر تھا اور اب اس کی پوری ٹیم اس کے ساتھ تھی اور وہ مل کر آسس کھیلتے اور اس کو چلاتے تھے اس نے گیمز کی رول بھی اچھے بنا دیئے تھے جس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پارزیول اور اس کی دوست ایک اچھی لائف سپنٹ کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر ووچنگ